بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنا رہے ہیں علو گوشت اس کے لئے میں نے یہ دیکھتے لئے یہ ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے اس سے میں نے اچھے سے دھولیا ہے اب اس سے اس میں لالو ہنی بھی سمید آیا اب اس میں جو مسارے ڈالنے ہیں وہ جائیں گے یہ پیاز دو میں نے کٹ کے رکھے ہیں یہ بھی اس میں جائیں گے اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ ہرہ لہسن یہ بھی اس میں جائے گا اور یہ ٹیماتر انہیں میں نے کٹ لیا ہے یہ بھی اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں جائیں گے یہ والے مسارے یہ سو کا دھنیا ہے نمک لال میر ہال دی اور یہ گرم مسائلہ یہ ثابت گرم مسائلہ ہے یہ بڑی علاچی بھی ڈالی ہے میں نے اس میں اور یہ زیرا ہے کالی میرچ ہے اور دارچینی کا ٹکڑا ہے اور یہ ایک بادیان کا پھول یہ سا بھی اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس میں یہ پانی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے اوپر سے ڈھاک دیں گے یہ آگ جلالی ہے میں نے اب ہم اسے بیس سے پچیس منٹ تک پکنے دیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانی کچھ بھو گیا ہے اب اتنا تھوڑت نہیں رہتا ہے اب ہم اس میں یہ آلوشہ میں کر دیں گے اس میں جائے رہے ہیں ہم اس کے بعد دیکھیں گے میں اس کے بعد دیکھیں گے ہم اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے اس کے بعد دیکھیں گے کچھ میں کریں گے にسیں گے ہم نے گھٹاپ دیکھیں گے حرکتان ہوتا ہوتا ہوسپ ہوتا پہنچ سمیں لگیں گے چاریس منٹ ہو گئے ہیں تقریبانی سے پکتے 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 پانی سے تھوڑا یہ بھی کچھ ہو جائے اور اپوچھ سے بھولیں گے کہ ہمیں پانی سے کریں گے بہت سب ہے اچھے سے بون لیا خانی اب اس کا خوشک ہوگا ہے اچھے سے بھون گئے ہیں اور یہ گوست بھی اچھے سے کھن گئے ہیں اب ہم اس میں جتنا نواب چاہیے شربہ بنائیں گے جتنا اس میں اس حساب سے ہم اس میں پانی ڈال لے گئے گوست بھی ہمارا اچھے سے دل گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے بھی تنا نوک اور بچے گے بھی سنگیرائیں گے بدا کرتے ہیں پانی پانی چکاں پانی چکاں اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تاکہ آلو بھی ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اب ہم اس میں دو تین ہری میرچ ڈال لیں گے یہ ہری میرچیں اس میں ڈال لیں گے اب ہم اسے اوپر سے ڈھاکتے ہیں بعد میں پھر اسے ڈش میں نکال کے فینل لگ دکھائیں گے دیگر ساکتے ہیں اس کی طرف ڈال لچے ڈال لیڈی ڈال لکھائیں موسیقی